اسلام علیکم امیدہ کیا سب خرید سے ہوں گے آج کا جو میرا ڈیزائن ہے وہ ہے کروشے لوٹس سٹیچ جو کہ ون رو ڈیزائن ہے بہت اچھا اور خوبصورت اور خلافی ڈیزائن بنتا ہے اور اس میں سکس کی ملٹیپل میں چینز لوں گی اس میں جو میں نے سٹیچز یوز کی ہیں وہ ہے پف سٹیچ سیمپل سٹیچ اور چینز میں نے یہ آپ کسی بھی پرپس کے لئے یوز کر سکتے ہیں کپ کوسٹر پورٹ کے رکھنے کے لئے بی بلینکٹ جیکٹ شال یا کسی بھی پیلو ہے پیلو کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں تو چلے میں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں پہلے لوں گی فور ایم ایم ہک اور فور پلائے وول ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے ایک فور پلائے وول ذرا فلفی سی ہوتی ہے یہ دیکھیں جس طرح کی یہ ہے فلفی وول ہے اور ایک یہ میں نے لوکل وول لی ہے یہ دیکھنے کہنے کو تو فور پلائے ہے لیکن اس کا جب آپ تھرڈ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گے جیسے تھری پلائے ہے اگر آپ یہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے لئے تھری پوائنٹ فائی یہ تھوڑا سا اگر آپ سٹیچ کو بڑھا کرنا چاہ رہے ہیں تو فور ایم ایم ہک آپ لے سکتے ہیں لیکن کیونکہ مجھے فلفی وول سے کام کرنا ہے تو اس لئے میں اسی کو سلیکٹ کیا تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں نے آپ کو بتایا سکس کی ملٹیپل میں چینز لوں گی سکس پلس سکس ٹیلو اور فائیف ایکسٹر چین لوں گی یہ میں پہلے ٹوٹل سکس چین لوں گی یہ سکس چین ہو گی اب میں سکس چین اور لوں گی یہ ٹوٹل میرے پاس ہو جائیں گے ٹوٹل چین اور فائیف ایکسٹر چین لوں گی یہ فائیف چین میرے پاس ہو گیا ہے ٹوٹل سترہ چین ٹھیک ہے ٹوٹل پلاس فائیف سیونٹین چین لوں گی اب یہ میں رفلی صاحب کو اس کا بتاتی ہوں پیٹرن پہلے میں نے 12 چین 6 کا ملٹیپل میں نے لیے پہلے 12 چین لوں گی پلس 5 ٹھیک ہے آپ اس کو کاؤنٹ کریں گی تو 6 ٹوٹل میرے پاس 17 چین ہے ٹھیک ہے میں نے آپ سے بتایا تھا 12 پلس 5 ٹھیک ہے پھر آپ نے فرسٹ چھوڑ کے سیکنڈ سٹیج میں سمپل سٹیج لینا ہے پھر ٹو چین سکپ کرنی ہے آپ نے نیکسٹ میں جو ہے پف سٹیج بنانا ہے یہ فرسٹ رو ہے ٹھیک ہے پھر ٹو چین پف سمپل سٹیج پھر ٹو چین پھر میں نے پف سٹیج بنایا پھر ٹو چین سکپ کی سمپل سٹیج بنایا پھر ٹو چین سکپ کی لاسٹ میں میں نے ٹو پف سٹیج بنایا ٹھیک ہے اب آپ نے اسی طرح اس کو ٹرن ون چین لے کے ٹرن آف کرنا ہے اور اسی دیزائن کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے اب یہ آپ کو ہو سکتا ہے پیٹر میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے تو اب آپ کو میں ورکنگ کر کے دکھاؤں گی کیسے ہم نے اس پر ورک آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل میرے پاس سیونٹین چین ہے اب آپ یہ غور سے دیکھیں اور آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں کیونکہ ویڈیو سکپ کریں گی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اب یہ دیکھیں فرسٹ چین چھوڑ کے میں نے ایسی بنایا پھر ٹو چین میں نے سکپ کی نیکسٹ چین میں میں یہاں پہ بناوں گی پف سٹچ وان فور ٹائم میں پف سٹچ بناوں گی ثری اینڈ فور یہ ہمارا پہلا پف بن گیا اب آپ نے اس کو گول کو انسٹ کرنی ہے یہ ہمارا پہلا پف بن ہے اب ٹو چینز سیکنڈ ٹائم اسی سٹچ میں سیکنڈ پف بنے گا پھر ٹو چینز پھر تھرڈ پف سیم اسی سٹش میں وان ٹو ٹری اینڈ فور ٹائم اپنے بول کو انسٹ کرنے یہ دیکھیں ہمارا اب جو ہے یہ میری بول سکپ ہوگی دوبارہ میں پھر بناؤں گی انہیں اپنے پف سٹیچ کے 3 پیٹلز ایک ہی سٹش میں بنانے ہیں بعد افر ویڈیو بناتے بناتے تھوڑا سا سکپ ہو جاتا ہے ہاتھ یہ دیکھیں ہمارا پھر سپس ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا اب اپنے وان چین میں سب بنانے ہیں اب اپنے ٹو چینز کو سکپ کرنے اپنے ٹو چین سکپ تھرڈ میں آپ نے سلپ سٹش کرنے یہ ایک ہمارا پیٹل اب ریڈی ہو گیا اب سیم اسی میتھرڈ کو آگے ہم نے فولو کرنے پھر میں دو سٹیچز سکپ کروں گی تھرڈ سٹیچ میں اگین پف سٹیچ ریپیٹ کروں گی جیسے ہم نے فرسٹ نے کیا تھا اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو پول تھوڑ کر لیا ٹو چین بنائیں گے پھر ایک پف بنائیں گے پھر ٹو چین لیں گے پھر تھرڈ این لاس پف سیم اسی سٹش میں ہی بنائیں گے تھیکھیں آپ نے اسی کو فولو کرنا ہے یہ ذرا میں کپلیٹ کر کے پھر آگے بتاتے ہوں آگے ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ دیکھیں میں نے سیم اسی سٹیچ کو فولو کیا ہے اب پھر ٹو چین میں سکپ کروں گی تھرڈ میں یہ دیکھیں دو چین میں سکپ کروں گی وان ٹو چین میں سکپ کروں گی سیمپل سٹچ کروں گی اب میرے پاس لاس پھر ٹو چین رہ گیا ہے ٹو چین سکپ کر کے اب میں تھرڈ میں ٹو ٹائم پف رانوں گا آپ نے ٹری ٹائم نہیں بنانا اولی ٹو ٹائم پف رانوں گی سٹچ کروں گی کیونکہ اس کا ایک آپ کا بورڈر بھی بنتا چاہیے تھا اور آپ کا جو پیٹرن ہے وہ بلکل سبوت رہ گا دیکھیں وان پف بن گیا ٹو چین سیکنڈ این لاسٹ پف دیکھیں سیم سٹچ اب آپ نے سیکنڈ رو کو ذرا دھیان سے دیکھنا ہے کیونکہ اسی چیز کو پھر ہم آگے پھر آگے پھر کرتے جائیں یہ دیکھیں میری فرسٹ رو ریڈی ہو چکی ہے اب ہم جائیں گے سیکنڈ رو کی طرف اب یہ دیکھیں ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں سیکنڈ رو یہاں پہ میں نے پلتھرو کر دیا اب میں ایک چین لوں گی ایک چین لینے کے بعد ٹرن کروں گی اچھا اب آپ نے یہ چیز غور سے دیکھنی ہے آپ کو جو ہول نظر آ رہے ہیں اب یہ آپ نے وان چین لی یہ جو پف کے اوپر آپ کو ہول نظر آ رہے ہیں آپ نے اس کے اندر اسی کو انسرٹ کرنا ہے سیمپل سٹچ وان اس میں کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ جو ہم کا بنائیں گے ہم فرسٹ پف سٹچ اس رو کا بنائیں گے اب اب یہ دو چین ہے ہماری اب یہ دیکھیں یہ جو ایک ہول نظر آ رہا ہے یہ پف سٹچ کے اوپر کا یہاں پہ آپ نے ورکنگ نہیں کرنا کیونکہ پف سٹچ کا ہول ہے یہ جو سیکنڈ ہول نظر آ رہا ہے آپ کو یہ جو سیکنڈ ہول ہے اس میں آپ نے یہ ایسی کا ہول ہے اور اس میں آپ نے پف سٹچ بنانا ہے ٹھیک ہے اس میں نہیں کرنا سیکنڈ سٹچ جو آپ کو پف سٹچ کا نظر آ رہا ہے سیمپل سٹچ کا اس میں آپ نے ورکنگ کرنی ہے آپ اس رو کو اچھی طرح فالو کر لیں گے پھر آگے آپ نے اسی کو کنٹینو کرتے جانا ہے یہ ون رو ڈیزائن ہے سیم وہی پیٹرن آپ کو سیکنڈ رو میں کرنے پڑے گا لیکن سٹچ ہے جہاں پہ ایسی ہے وہاں پہ پف سٹچ بنے گا ٹھیک ہے اسی سٹچ میں آپ نے سیکنڈ پف بنایا سیکنڈ پف بن لیا پلتروں کیا ٹو چیز لی اور پھر پف سٹچ بنایا تھرڈ این لاسٹ پف سٹچ اب نیکسٹ اپ ذرا آپ غور سے دیکھیں یہ ہمارا تھرڈ پف بن گیا یہ دیکھیں ہمارا ایک پیٹل ریڈی ہو گیا ہے اب آپ نے نیکسٹ کیا کرنا یہ جو ہمارے ٹری پف سٹچ تھے جو میڈل والا پف سٹچ ہے اس میں آپ نے سیمپل سٹچ کرنا آپ چاہیں اس میں کریں تھوڑا سا اوپر جو دو ہول نظر آ رہے ہیں آپ جس میں یہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ایسی بنایا اب وہ دیکھیں وہ نیکسٹ میں پھر ٹو ہول نظر آ رہے ہیں یہ پف سٹچ کے اوپر ہول ہے اس پر ورکن نہیں کرنی جو نیکسٹ ہول ہے جو ایسی کا ہول ہے اس میں آپ نے پف سٹچ جو ہے بنانا ہے بہت سمپل ہے بس آپ دھیان سے اگر آپ اس کو فولو کر لیں گی تو آپ کنٹینیوزلی اس کو بناتی جائیں گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب میں اسی ہول میں پف سٹچ کمپلیٹ کر چکی ہوں پھر میں نے آپ کو سمجھا رہا تھا جو نیکسٹ پف سٹچ ہے اس کے میڈ والے میں آپ نے ایسی بنانا ہے یہ دیکھیں میں نے ایسی بنا لیا ہے اب آپ نے نیکسٹ اپ کیا کرنا ہے اب یہ دیکھیں ایک ہول ہی آپ کو ایسی کرنا ذرا آ رہا ہے اور بالکل آگے کی طرف اس میں ورکنگ نہیں کرنا یہ اسے ساتھ آپ کو اٹومیٹکل ایک ہول سا نظر آئے گا ایسی کا یہ پف سٹچ کو ہول ہے اور جسے جو نیکسٹ جو آگے ہوگا یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آگیا ہے یہاں پہ آپ نے پھر ٹو ٹائم پف سٹچ پہ ورکنگ کرنی ہے جیسے کہ ہم نے فرس ٹرو پہ کیا تھا آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا آپ نے جو اینڈ کا ایسی کا جو کھول نظر آئے گا آپ نے اس میں ورکنگ کرنی ہے جو کہ عموماً لوگ مس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فورت اینڈ لافٹ یہ اب ایک پپ بن گیا ہے ٹو چینز لی اب اسی میں آپ نے اور فور یہ سیکنڈ اینڈ لاسٹ بن گیا ٹھیک ہے یہ ہمارے سیکنڈ رو کمپلیٹ ہو گئی ہے امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آگئے ہوگی پہلے آپ کو ایسے لگے گئے جسے رفلی تک فرنٹ اینڈ بیک ایک جیسا ہی ہے پھر آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے پھر ایک چین لے کے آپ اس کو ٹرن کریں گے پھر آپ اس کو ایک چین لیں کے پھر ٹرن کریں گے وہی چیز جو میں آپ کو سمجھائی تھی کہ جو پہلا آپ کو پوف نظر آئے گا یہ ویسے تو ٹو ہیں یہ دیکھیں اس میں آپ نے ایسی بنانے اگر تھری ہوتے تو مٹ کا ہوتا ہے یہ لیکن میں نے ٹو بنائے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کو میں نے ایک چیز سمجھائی تھی جو آپ کو ٹو ہول نظر آ رہے ہیں فرسٹ ہول جو آپ کے لیفٹ رائٹ ہینڈ پہ ہے وہ پوف کا ہے جو ساتھ والا یہ دیکھیں یہ والا پوف سٹچ کا ہول ہے اس میں آپ نے ورکنگ نہیں کرنی جو نیکسٹ ہول ہے جو کہ ایسی کا ہول ہے اس میں آپ نے پھر اس میتھڈ کو ریپیٹ کرنا ہے جو کہ میں فرسٹ این سیکنڈ رو میں کر چکی ہوں آپ ویڈیو کو فرسٹ این سیکنڈ رو کو دہاں سے آپ دیکھ لیں اس رو کو آپ نے مس نہیں کرنا کیونکہ آپ ایسیلی پھر اس پہ ورکنگ کر سکتے ہیں دیکھیں پھر میں اگین اسی میتھڈ کو ریپیٹ کر رہی ہوں اسی طرح پھر نیکسٹ پف کے میڈ میں میں ایسی کر دوں گی فرسٹ ٹائم آپ کو جو بنائیں گے تو آپ کو مشکل ضرور لگے گا لیکن جیسے آپ کو میتھڈ سمجھ جائے گا آپ اس چیز کو ایسیلی پک کرتی جائیں گی یہ دیکھیں میں اب اسی ہول میں تھرڈ این لاسٹ ٹائم پف بنا رہی ہوں اب یہ دیکھیں جو ٹری پف ہے جو اس کا میڈ والا پف ہے اس میں آپ نے سلپ سٹچ کر دینا ٹیک ہے اب وہ یہ نیکسٹ پف کے اپر اول سٹچ پہ ورکنگ نہیں کرنی اور اس کے ساتھ والے میں ورکنگ نہیں اب آپ اسی طرح اس کو کنٹینیوسری لے کر چلتے جائیں یہ دیکھیں یہ میں اوریڈی بنا چکی ہوں یہ میرا پف سٹچ کا جو پیٹرن ہے وہ ریڈی ہو رہے آپ کسی پرپس کے لئے اس کو یوز کر سکتے ہیں فرنٹ اور بیک اس کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے آپ جس طرح جس طرح بناتے جائیں گے آپ کے ہاتھ میں سے سفائی آتے جائے گی تو آپ بنا کے ٹرائے کریں ویڈیو کو فالو ضرور کریں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ ضرور پاس کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے بیل آئیکن کے بٹن کو ادبانہ مت بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی نوٹیفکیشن ہو کنے سکیں اپنا خیار رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی